تو مہنگائی کی وجوہات اور محرکات کو سمجھنا چاہیئے اس کی وجوہات اور محرکات کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں جب ہماری گورمنٹ آئی ہم نے گورمنٹ سنبھالی تو ملک کرزوں میں ڈھوبا ہوا تھا ایک عجیب سا سماتا انسر تیرے تھی تھی دیپریشن تھی لیکن خان صاحب نے جو میں سمجھتا ہوں اس کو ایک اچھے سم پہ ڈھال دیا اور ہماری جوڈی بھی ایمپروو کر دی دی گی انفارسونیٹلی انفارسونیٹلی کرونا پینڈیمک آئی اور کرونا پینڈیمک کی وجہ سے عالمی محیشتیں بیٹ گئیں بلی بلی محیشتیں بیٹ گئیں اور بری طرح متاثر ہوئی اس میں ہمارا محیشت ان سے بہت بہتر جا رہا ہے جو میں نے سریا ہے جو میرے معلومات ہیں جو میں دیکھتا ہوں ہم ملک اور قوم بے ایک مشکل صورتحال سے گزر رہی ہے لیکن ہماری گورنمنٹ ابھی ریسل تی خان صاحب نے ایک سو بیس عرب ایک سو بیس عرب کی ایک ریلیف پیکجن آنچ کیا ہے جس سے بہت سارے غرباء اور نادار لوگ فیسلیٹیٹ ہوگئے ہیں اس کے علاوہ احساس پروگرام کے نام سے کی بکیز اور کی بکیز نام سے ہم لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ہم کچھ کارڈ انٹروڈیوز کر رہے ہیں اس میں صحت کارڈ جو ایک بہت بڑی بڑا امپرومنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں راشن کارڈ ایڈوکیشن کارڈ برحال ہمارے یہ راہ دن ایک ہے اور نیر فیوچر میں یہ مسئلہ وسائل انشاءاللہ حل ہوں گے آخر کی ضرورتوں لوگ شکریہ داکھوں